بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا صرف زائقی کی دنیا میں ایک چھوٹا سا نام آج میں آپ کو مطر پلاو بنانا سکھا رہی ہوں بہت آسان طریقے سے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کوکنگ شکنگ بھی سادیا کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو بلے اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ ڈیڑ پیالی کوکنگ آئل اس کو میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے دو عدد پیاس جس کو میں نے باریک باریک چوب کر دیا ہے کاٹ دیا ہے اس کو میں نے چلے جی اب یہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں پیاس کو تاکہ یہ پیاس براؤن ہو جاؤ ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ ثابت گرم مسالہ جس میں ہے بڑی علائچی دو عدد لونگ ہاف ٹی سپون کالی میج ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون دال چینی کا بڑا ٹکڑا لیا جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا ہے چار عدد بادیان کے پھول لیا ہے اور یہ تیز بات لیا ہے دو عدد جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا ہے پانس سے چھے عدد چھوٹے علائچی لی ہے اب ساتھ ہی یہ پیاس کے ساتھ ہم یہ شامل کر دیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ براؤن ہو تھوڑے سے کرکڑے ٹائپ کے سے ہو جائیے ہمارے پاس گرم مسالہ ثابت یہ پیاس کے ساتھ ہی براؤن ہوتا رہے گا ساتھ ہی میں نے یہ لی ہے لسن چار سے پانچ عدد لسن لیے ہیں بڑے بڑے جویں ہیں یہ اور یہ میں نے ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا لیا ہے جس کو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے پانچ سے چھے عدد ہری مرچے نہیں ہیں مرچے آپ اپنے حساب سے کم یا تیز کر سکتے ہیں اس کو میں نے پیس لیا ہے اچھے سے چلی جی یہ براؤن ہو چکا ہے ہمارے پیاس اب اسی سٹیج پہ ہم یہ آدھا کلو مٹر لیے ہیں میں نے یہ مٹر ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں ساتھ ہی یہ مسالے جائیں گے اس کے یہ لیا ہے دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون چائنیز نمک اوپشنل ہے اگر آپ چاہے تو اس کی جگہ چکن پورڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون اور نمک ہزوے زائقہ یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چلی جی اور ساتھ ہی یہ جو ہم نے ہری مرچے ادھرک اور لسن کا پیسٹ تیار کیا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی پہلے میں اس کو ایسے تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے چار گلاس پانی یعنی ایک لیٹر پانی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے چار گلاس پانی ڈالے ہیں میں نے اس کے اندر اور اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ مٹر گل جائے اور پانی بھی اس کے اندر ہونا چاہیے میں اسے ڈھک دیتی ہوں اور مٹر گرنے تک ہم اس کو پکاتے ہیں چلے جی یہ دیکھئے مٹر ہمارے پاک گل چکے ہیں اور یہنی بھی بلکل تیار ہو چکی ہے اس کے پانی میں ابھی ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے باسپتھی چاول جس کو میں نے آدھا گھنٹہ بھی گو دیا تھا اب ساتھ ہی یہ چاول میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں آدھا کلو یہ چاول بھی ہے اور آدھا کلو مٹر بھی ہیں یہ سارے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب آپ اس اسٹیج پہ اس کا نمک ضرور چک لیجئے گا نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ اس میں کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو چاہیے ساتھ ہی میں اس کے اندر آپ ثابود ہری مرچے چار سے پانچ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میرا ہوم میڈ گرم مسالہ پیسا ہوا یہ میں نے اس کے اندر ہاف تی سپون اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ایسے مکس کر دیتے ہیں آپس میں میڈیا مانچ میں ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی ہے اگر یہ چاول کچھے نہ رہ جائیں یا چپک جائیں گے نیچے سے اسے ڈھک دیتے ہیں اور پانی سوکنے تک میڈ کرتے ہیں اس کا چلے جی یہ دیکھئے پانی اس کا ہلکی آنچ میں میں نے رکھا ہوا تب میڈیا مانچ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پانی اس کے اندر موجود ہے یہ دیکھئے پانی ابھی اس کے اندر موجود ہے ابھی پوری طریقے سے پانی سوکا نہیں ہے بس اب اسی اسٹیج پہ ہم اس کو دم پہ رکھنے کی تیاری کرتے ہیں اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ کیوڑا ایسنس یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں اس سے اس کے خوشبو بہت ہی زبردست آتی ہے اب میں نے ایک کارٹن کا کپڑا لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈھککن ڈھککے اس کپڑے کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر ایسے فرک رہی ہوں آپ چاہے تو اس کے اوپر کوئی بھاری چیز بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر توا رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے دم لگ جائے بلکل میڈیم آنچ پہ اور سلو آنچ پہ ہم نے اس کو دم دینا ہے جو دم کی آنچ ہوتی ہے چلے جی پنڈرہ منٹ ہو چکے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو دم لگ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چاول بہت ہی زبردست کھلا کھلا بنا ہے چلے جیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چاول بہت ہی زبردست کھلے کھلے بنے ہیں اور سارے پانی بھی اچھے طریقے سے اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور بہت ہی زبردست پلاو بہت ہی خوشبو آ رہی ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور آپ اسے لال چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ میں نے ٹیماتر کی چٹنی بنائی ہے بہت جل میں اس کی ریسپی آپ کو دوں گی بہت ہی مزیگی بنتی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ